دوستو نمشکار دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ کمل کتنے پرکار کے ہوتے ہیں کمل پسپوں کے کھلنے کا بھی ایک رہسے ہے اور اس رہسے کے حساب سے بھی ان کے کیا کیا نام رکھے گئے ہیں دوستو سوریہ چندرمہ بھی ان کی روشنی سے ان کا کیا سمبند ہے اور سوریہ کی روشنی سے سمبندت کمل کتنے پرکار کے ہوتے ہیں دوستو کمل کے پودے کے کون کون سے بھاگ یعنی فل پھول پتر نال بیج کس کا اوسدیہ روپ میں پریوب کیا جاتا ہے دوستو ان سارے سوالوں کے بارے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دوستو کمل جسے لوٹس بھی کہتے ہیں وہ ساری دنیا میں اپنی سندرتہ گنوں تتہ دھارمک مہتو کے کارن جانا جاتا ہے اپنے اوسدیہ پربھاو کے کارن کمل کا پودھا آئر وید کی مہان عدبوت اوسدی مانی گئی ہے ویسے تو کمل تین طرح کے رنگ والے پھول والے ہوتے ہیں جن میں لال یا گلابی رنگ والے پھول سپید رنگ والے پھول والے پودھے تتہ نیلے رنگ کے پھول والے پودھے ہوتے ہیں لیکن ان میں سوید رنگ کے پھول ہیں ان کو ادھیک لابکاری مانا جاتا ہے کمل کی کچھ خاص رہسے والی باتوں کی بات کریں تو دوستو ان میں ایک پسپوں کے کھلنے کا بھی رہسے ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں دوستو کمل پسپوں کے کھلنے کی درستی سے بھی انہیں دو پرکار کا مانا جاتا ہے جیسے سوریہ کی روشنی میں یعنی دن میں کھلنے والے پھولوں کو کمل پسپوں کو سوریہ وکاسی کہتے ہیں وہیں جو کمل پسپ رات میں چندرما کی روشنی میں کھلتے ہیں انہیں چندر وکاسی یعنی چندرما کی روشنی میں کھلنے والے پھول کہتے ہیں دوستو لیکن سوریہ وکاسی پسپوں کے پودھوں کو کمل کہہ کر پکارا جاتا ہے وہیں چندر وکاسی یعنی چندرما کی روشنی میں کھلنے والے پھولوں کو کمود کہتے ہیں دوستو سورے وکاسی کمل پسپ تین پرکار کے پھولوں کے ہوتے ہیں جنہیں ان کے وشیس نام سے بھی پکارا جاتا ہے جیسے سپید رنگ کے پھول والے کمل کو پنڈری کہتے ہیں مہی لال رنگ کے پھولو والے کمل کو کوک ند کہہ کر پکارا جاتا ہے تو دوستو نیلے رنگ کے پھولو والے کمل کو اندیور کہتے ہیں تینوں پرکار کے کمل پسپوں میں کیول رنگ و گنوں کا ہی انتر ہوتا ہے پتر نال سبھی پر کانٹے ہوتے ہیں دوستو کمل پسپو کا دھارمک آدھیاتمک درشتی سے بھی بڑا مہت مانا گیا ہے انہیں سکتی کا کیندر مانا جاتا ہے دوستو بھارت کا راشتی پسپ بھی کمل ہی ہے کہتے ہیں کمل پسپو کی سندرتا و سگند ایسا کوئی نہیں ہے جس کو موہت نہیں کرتی ہو جس کو اپنی اور آکرشت نہیں کرتی ہو کمل کے پودھے گرمی والے سبھی بھارتی چھتروں میں اگتے ہیں یہی نہیں آج ان کی کھیتی بھی تالابوں میں خوب ہونے لگی ہے چین جاپان میں تو ان کی کھیتی بڑے استر برکی جاتی ہے کمل کے سبھی بھاگوں پھول پتر نال بیج کلی کشر ارک رس پتوں سبھی کا کسی نہ کسی اوستی کے روپ میں پریوک کیا جاتا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم نے دھیرو سوالوں کے بارے بات کی دوستو اگلی ویڈیو میں کمل کے بارے میں اور ادھگ جانکاری لے کر حاجر ہوتے ہیں تب تک کے لئے نمشکار جے ہند جے ایروید